السلام علیکمی ٹو فیملی دوستو سمنڈ کی قیمتوں کے حوالے سے آج کی ویڈیو ہے خاص طور پر اور سمنڈ کی قیمتیں کیا رمضان میں کم ہونے والی ہیں آج کے تازہ ترین ریٹ میرے پاس آ چکے ہیں تمام ہی کمپنیوں کے ڈی جی سلے کے میپل، پائنئر، لکی، چرار سب ہی کمپنیوں کے تازہ ترین ریٹ آ چکے ہیں سمنڈ کے حوالے سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ دھیمانڈ تو خاصی کم ہے کیونکہ پنجاب سائیڈ پہ آپ کو پتا ہے بہت زیادہ بارشے ہو رہی ہیں لینٹر ڈلنے کا جو کام ہے آج طور پر کلستر کا جو کام ہے وہ بھی خاصا ڈیلے کا شکار ہے لیبر رکی بھی ہے اور ایک تو کہیں پہ لیبر کام نہیں کر رہی کیونکہ پہلے اشرے میں کام کا جو سلو ڈاؤن ہے وہ بہت زیادہ مارکیٹ میں دیکھنے میں آ رہا ہے اگر ہم سمنڈ کی قیمتوں کے حوالے سے ہی بات کر لیں تو سمنڈ کی قیمتیں اس وقت بلکل سیم ریٹ پہ ہی دیکھنے میں آ رہی ہیں گزشتہ پندرہ دن سے تقریباً سیم ریٹ ہی سمنڈ کا ایک طرح سے دیکھنے میں آ رہا ہے پانچ روپے کبھی آٹھ روپے کبھی دس روپے اس طرح کی فلکچویشنز جو ہیں وہ ہیں لیکن دوسری جالب سریعے کی قیمت مسلسل کم ہوتی بھی دکھائی دے گئے لیکن سمنڈ کی قیمت کم ہوتی بھی دکھائی نہیں دے رہی اب سمنڈ کی تحاo ترین قیمتیں ہیں اگر میں سب سے پہلے قیمت کی بات کر لوں دوستو آپ سے تو میپل لیف کی ہم سب سے پہلے بات کریں میپل لیف اس وقت 1100 روپے میں فیبوری چل رہی ہے اس کے بعد ہم بات کرلیں بیجی سمنڈ کی بیجی سمنڈ بھی اس وقت 1100 روپے میں فروغ ہو رہا ہے اور سب سے بڑی بات کہ میں آپ کو اپنی طرح چل دوں کہ یہ جو میں آپ کو ریٹ بتا رہا ہوں یہ وہ ریٹ ہے جس پہ ڈیلر آپ کو سیمنٹ پروائیڈ کرے گا اگر وہ آپ سے گیارہ سو بیس گیارہ سو پیس مانگے اور کوئی اگر آپ کو یوٹیوب پہ بھی یہی ریٹ بتا رہا ہے تو بلک ہالت ریٹ بتا رہا ہے جو ریٹ دیلر کو پیچھے سے بوری پڑ رہی ہے میں پلیف یا دیجی گی اگر میں سیور فیان پر بات کرلوں تو ان کو بلک پرچیز کے حوالے سے کسی کو مل رہی ہے ایک ہزار پچاسی روپے میں اور کسی کو ایک ہزار اسی روپے میں بھی مل رہی ہے پندرہ سے دیس روپے منافع رکھ کے یہ گیارہ سو پیریٹ بن رہا ہے اس کے بعد ہم چرارٹ سیمنٹ کی بات کرنے ایک ہزار نووے پائنٹ سیمنٹ کی بات کرنے ایک ہزار نووے لکی سیمنٹ بھی جو ہے وہ اس وقت ایک ہزار نووے میں چل رہی ہے بیسٹ ویور پاک سیمنٹ کی بات کرنے تو ایک ہزار پیچانوے روپے فوجی سیمنٹ کی بات کرنے ایک ہزار نووے روپے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کرنے فالکن سیمنٹ کی تو وہ بھی ایک ہزار پیچاسی روپے میں چل رہی ہے اور اس کے بعد ہم بات کرنے پاکستان کی سب سے جسستی سیمنٹ کنسیڈر ہوتی ہے آپ کی وہ بھی جو ہے وہ اس وقت فلائنگ پاکستان ایک ہزار پیچھتہ روپے میں مارکیٹ میں اس کا ریٹ چل رہا ہے جو ڈیلر فروپ کرنے کا پابند ہے آپ کو ہم وہ ریٹ دے رہے ہوتے ہیں جس میں ڈیلر آپ کو سیمنٹ اس ریٹ پر دے مارکیٹ ریٹ جو آپ کا چل رہا ہے نیپل ایسے ڈیچی کا گیارہ سو روپے اگر کوئی علاقہ بہت دور اتراز بھی ہے تو وہاں پہ وہ گیارہ سو دس تک تو بیچ سکتا ہے دس سو روپے چلیں ایکسٹرا مارجن رکھ سکتا ہے کسی نہ کسی طرح جو اس کو ایکسٹرا بیلٹی چارجز پڑھ گئے ایکسٹرا جو ہے وہ قرآ پڑ گیا ہوگا لیکن اس سے زیادہ جتنے بھی پیسے وہ لے رہا ہے اور کوئی بتا بھی رہا ہے وہ منافع خوری کے زبرے میں ہے وہ اتنا زیادہ چارج نہیں کر سکتا فی بوری پہ آپ 35-35-40 روپے چارج اگر کریں گے تو بھائی رمضان کم نہیں ہے تو تھوڑا سا خدا کا خوف کر لیں اب بات کر لیتے ہیں سمنڈ کی قیمتوں کے حوالے سے دوستو سمنڈ کی قیمتیں ابھی کم ہونے کا جانس قطعی طور پر نظر نہیں آرہا ڈیمانڈ بالکل لو پہ ہے لیکن ساتھ ساتھ جو سمنڈ کمتیں ہیں ان کی جانب سے پروڈکشن بھی انتہائی لو پہ دکھائی دی رہی جو شفٹ تھی ان کی اس کو کم کر دیا گیا ہے سکویز کر دیا گیا ہے ایک تو رمضان کی وجہ سے بھی سمنڈ کمتیوں میں اور دوسرا یہ ہے کہ پروڈکشن کم سے کم کی جاری ہے اور کوٹا سسٹم پہ بہت زیادہ بہت زیادہ سٹکلی عمل درامت کیا جارہا ہے جس کی وجہ سے سمنڈ کی قیمتیں ابھی کم ہوتی بھی دکھائی نہیں دے رہی وہ ابھی بھی یہی پہ موجود ہے حالانکہ جس طرح سے ڈیمانڈ کم ہے سمنڈ کی قیمت اس وقت کم بھی گیارہ سو نہیں تو ایک ہزار روپے یا اس سے بھی نیچے ابھی آ جانی چاہیے تھی ہر صورت کیونکہ جس طرح سے سٹیل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں سمنڈ کی قیمتیں اس طرح سے کم ہوتی بھی دکھائی نہیں دے رہی ہیں اور پروڈکشن جو ہے وہ بارشوں کی وجہ سے نمی کی وجہ سے بھی آج پر جو پنجاب کا خاص طور پر موسم ہے اور ملک بھر میں ہی خاص طور پر ہوایے چل رہی ہیں اور بارشیں جو ہو رہی ہیں اس وقت سے بھی کافی زیادہ دیمانڈ تو لوگ ہے ہی ہے لیکن سائے ساتھ پروڈکشن بھی لوگ ہو رہی ہے امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کوئی نہ کوئی چیزیں بہتر ہوں اور خاص طور پر اب صورتحال جو ہے یکم آئی گی جب ابھی تو دیکھیں نا آپ آج ستائیس تاریخ ہے یہ کم جب آئے گی اگر خدا نگستہ گورنمنٹ نے پانچ روپے یا دو روپے بھی ڈیزل کی اقمت میں بڑھا دیئے تو پھر تو چیزیں بالکل شوٹ اپ ہو جائیں کیونکہ اس وقت آپ دیکھیں ڈیزل دوسنوی کے قریب پہنچا ڈیزل کا ایک بہت بڑا عمل دخلہ سیمنٹ کے حوالے سے دی تو یہ اگر گورنمنٹ دس پدران روپے ہی کم کر دیں چلے کچھ نہیں تو کم از کم بھی سیمنٹ کی بوری میں کوئی نہ کوئی کمی واقعہ جو ہے وہ ہو جائے اب تک لئے دوستہ اتنا ہی اللہ حافظ